اسلام علیکم ایوری ون والیکم اسلام سر کیا آگر سر ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ لوگ ٹھیک ہے الحمدللہ سر ٹھیک لاسٹ لیکچر میں سے کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں سر چلے پھر آج نیا ٹاپی شروع کرتا ہے ڈیریویٹیوز ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ بلکل سیم وہی ٹاپک ہوگا جو آپ نے ایف ایسی کی سیکنڈ ڈیر کی بک کے اندر آپ لوگ نے سیکنڈ چپٹر آپ نے پڑھا ہوگا بہت چھے صرف اس میں تھوڑی سی نئی چیزیں آئیں گی وہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہوں گی جو آپ لوگ نے پہلے پڑھی ہوں گی صرف اس میں کچھ فردہ چیزیں میٹ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیریویٹیوز کی ڈیر کی نیشن سے کہ ڈیریویٹیوز کیا ہوتی ہوتا کیا پہلے تو اس کی ڈیر کین پڑھ لیتے ہیں سلوپ اوپا ٹینجنٹ لائن ڈوہ کرو اٹھا پوائنٹ اس کا کیا مطلب ہے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے ٹینجنٹ لائن کیا ہوتی ہے اسے کو پتہ ٹینجنٹ لائن کا ٹینجنٹ لائن کیا ہوتی ہے ایک کرو آپ کے پاس ہو کوئی بھی اس کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر تجھ کرے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ایسی لائن جو کرو کو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر تجھ کر رہی ہو اس لائن کو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری کیا ہے ٹینجنٹ لائن ٹھیک ہے اور جب ہم بات کریں کہ سلوپ اوپا ٹینجنٹ لائن اس کا کیا مذہب ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے یہ پوائنٹ لگایا یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے چینج نکالنا ہو کہ اس کے اوپر کتنا چینج آ رہا ہے یعنی کہ اس کرو کے اندر جب چینج آ رہا ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو یہ چینج کتنا چینج ہے اس اگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر تو تب ہم کیا کرتے ہیں تب ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں اسی چیز کو اس نے یہاں پہ بتایا کہ اپنے اپنے مائک بند رکھیں سلوپ اوپا ٹینجنٹ لائن تو اکر ایٹا پوائنٹ دیکھو سلوپ ہم نے نکال رہے ہیں ایک ٹینجنٹ لائن کی ایک خاص پوائنٹ کے اوپر تو اس چیز کو ہم گئے کہتے ہیں ڈیریویٹیو اب آپ لوگوں نے یہ پریبیویس لی سیمپل آپ لوگوں نے فنکسن کے ڈیریویٹیو دینہ سیکھے ہوں گے اگر ایک فنقشن جیسے ایکس پاور پور پلاس ایکس کا کیو پلاس ایک سکر اگر ایک کون بتائے گا ایک کسی ڈیریویٹیوی جانگہ نے ملیہ پاور نیچے اور پاور میں سے ایک کم ایسے اس کا ڈیریویٹیوی آجاتا ہے پاور رول لگا ہے اس کے اوپر کوئی بھی چیز کوئی بھی ویریابل کے اوپر پاور ہو تو آپ اس کا ڈیریویٹیویٹیوی کیسے لیتے ہیں پاور رول کے ذریعے پالوتے ہیں وہ پورک پیچھے آجاتی ہیں اور پوراش مکنجات پ pikس کا مائنس کلدے بھلا ہوجود ہاتھ ہیں تو یہاں پر پورا پوں مہر sans پور پیچھے آگیا ہے اور پور مسروشیں مائن دیئے تو کیا آگیا تھی اسی طرح ہم پور پور مرمеты میں پ دے ہوا گی اور پور پست میں بھی میں سے ایک اور پور پور پراس ہوگی ہے اس فرہا conqueredوس quo اپنے سوال ہوگو اب ہمارے ہم کیوں کہ ڈیل کر رہے ہیں دو ویریبھرز کے اندر ہمارا کام ویریبل دو کے اندر آئے گا ارہاں تین کے اندر آئے گا تو ہم نینار آئے گا ناوشہ واقتے تھا جthest دو بیریبز ہوتے ہیں جب ہی ہم ان کا ڈیریویٹیو لیں تو پہلے ہم نمی ایک ڈیریویٹیو لانا پڑتا ہے دوسرے کے ڈیریویٹیو دی۔ اس لیے ہم اس کو نام دیکھتے ہیں ایک styl ڈریویٹیو کا یہاں پہ تو ایک ہی بریئی بلس آپ نے ایک کی ایک ایک ڈیریویٹیو کیا تو اس لیے اس کو آپ نے سیمپل ڈیریویٹیو کا نام دیا لیکن یہاں پہ پارشل ڈیریویٹیو اس لیے کیونکہ یہاں پہ دو ویریبیٹیو آگئے ہیں اب پہلے اگر x کے لاغ آپ ڈیریویٹیو لیں تو دیکھو یہاں پہ یہ تو اس کے اندر کوئی ٹرم ہے x کی نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو اپر لکھے دیا when we take the partial ڈیریویٹیو آف x other variables is treated as constant یہاں پہ کوئی بھی ویریبیل x کا نہیں ہے تو یہ نمبر جو ہے constant کے طور پر delete ہوگا اور constant کا آپ لوگوں کو بتا وگر ڈیریویٹیو کیا آتا ہے 0 ٹھیک ہے تو x کے قرنگ ڈیریویٹیو لیا تو یہ آپ کے پاس 3 بچ گیا اور اس کا کیونکہ کوئی ویریبیل x کا نہیں ہے تو یہ constant کے طور پر treat ہو رہا ہے تو اس کا ڈیریویٹیو آپ کے پاس کیا آگیا 0 اس لیے یہاں پہ answer کیا آیا 3 کسی طرح ہی یہاں پہ y کے لیے جو آپ ڈیریویٹ کریں گے تو اس میں کیونکہ کوئی y کی ٹرم نہیں ہے تو یہ constant کے طور پر treat ہو رہا ہے اس کا ڈیریویٹیو آئے گا اور اس کو آپ نے پاور رول کے ذریعے solve کا لینا تو فور اس کے ساتھ پیچھا آجائے گی تو فور ملیٹیو لیبر ٹو ایٹھ ہو گیا اور پاور میں سے ایک مائنس ہو گیا تو مائنس ایٹ وائی کے کیوب آپ کے پاس آنسر آنے اچھا اس کے بعد اگلے کوشن کے پر چلتے ہیں اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ دو ویریبنز کی طور پر آپ کو ڈیریویٹ کرنا ہے تو سیمپلی دوبارہ وہی پاور رول لگ رہا ہے تو پچھا آگے ملٹیپلی ہو گیا فورٹین ایکس ہو گیا اسی طرح ہی اب کیونکہ ایکس کو ہم نے ڈیریویٹ کرنا ہے تو یہ دیکھو وائے کی ٹرم ایزا کونسٹنٹ یہاں پہ treat ہوگی تو وائے کی ٹرم کیونکہ یہ ملٹیپلی ہو رہی ہے تو یہ ٹرم ایزا کونسٹنٹ یہاں پہ پڑی رہے گی اس میں کوئی چینجنگ ہم نہیں کر رہے ہیں نہ اس کو zero کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایکس کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہی تھی تو یہ ایزیٹیز رہے گی تو یہ ٹرم تو ایزیٹیز رہی اس کا ڈیریویٹیو آپ نے لے لیا تو کیا آیا تھری ایکس پہر اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھو یہ دونے ٹرم آپ پہ ملٹیپلی ہو رہی ہیں اور کیونکہ ہم ایکس کا ڈیریویٹیو لے رہے ہیں تو وای ایزا کونسٹنٹ یہاں پہ بھائی کا کیو پڑا ہو تو فور کا جب ہم ایکس کی پاور میں فور کا جب ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو فور ایکس کا کیو بھائی جگا اور فور جب فائی پہ ساملٹیپلی ہو گیا تو آنسر میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ٹونٹی اس لیے ہمارے پاس ٹونٹی ایکس کیو بھائی کیو بھائی کیو بھائی اچھیے اسی طرح ہی ڈیریویٹیو بھائی کیو بھائی کیو بھائی اسی طرح ہم کبھی ڈیریویٹیو بھائی کیو بھائی تو آنسر یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ کونسٹ کونسپٹ آپ کے پاس پارشل ڈیریویٹیو اچھا اگرہ کوشن ہے آپ کے پاس ایکسپونینشل کی فارم میں آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈیریویٹیو کیسے لیتے تھے ہم ایوائز کروا رہا ہوں سارے ایکسپونینشل فنکشن ہے ایک سکیر وائے کیو بھائی آپ کے پاس ایکسپونینشل کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا تھا کہ جو ایکسپونینشل کی پار میں جو بھی ویریئی بل جو بھی کچھ ہے ٹرم ہیں وہ ایزٹیز فرسٹ آپ کے پاس جب ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو وہ ایکسپونینشل کی ٹرم میں جو بھی کچھ ہوگا وہ تو ایزٹیز آ جاتا پہلے تو یہ ایزٹیز جو کوشن میں تھا ہمارے پاس ایزٹیز اگر آپ جو تو وائے میں ایکس پرنسل کی اس کام ڈیریویٹیو لیتے ہیں اب کیونکہ ایکس کے ایکس کر رہے ہیں اس کو تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھو ایکس کہر وائے کے کیوب میں ڈیریویٹیو لیں ایکس کے کارڈنگ تو کیا انصر آئے گا ڈو ایکس اور وائے کیوڈ وائے کیوڈ وائے کیوڈ ایکس یا پر آرہا تو ایکس وای کیوڈ آگے اسی طرح بائے کے کارڈنگ جب لیں گے فرسٹم ایسٹیز چیزوں کو یاد رکھ رہا ہے پرانے کونسپٹ سروائز کرنے سارے ایف ایسی کے تب جا کے آپ کو آگے کونکہ ہر کونسپٹ جو بھی آپ آگے کریں گے نا اس کے اندر ڈیریویٹیو اور آگے اس کے بعد ہم انٹیگریشن کریں گے تو یہی دو چیزیں واپس آگے آپ کو ریپیٹ ہوتی رہنے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ایف ایسی کے کونسپٹ سروائز نہیں ہے تو آپ لوگ ابھی جو ٹائم ملے گا آپ لوگوں کو پورا ویک اس میں روایز کرنے ہیں اچھا اگرا کوششن ہے اس میں بھی آپ کے پاس یہ دیکھو ویریابل ہے ایکس کا فور اور ایکسپنینشل فنکشن ساتھ ملٹیپلا ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو پہلے ہم نے کس کے کارڈن ڈیریویٹ کیا ایکس کی لیے تو ایکس میں یہاں پہ فرسٹ ٹرم تو یہ ایکس کی ہے اس لیے ایکس کی ٹرم میں آگیا یہ وائے کی ٹرم میں ایکس پنینشل فنکشن آف کا تو یہ تو ایکس کونسٹنٹ کے طور پر ٹریٹ ہو گا اور یہاں پہ فور ایکس کی آگیا یہ ایکسپنینشل آگیا اسی طرح ہی وائے کی طور پر جب ہم لیں گے تو ایکس کا فور کونسٹنٹ کے طور پر آگیا اور ایکسپنینشل کا دوبارہ اسی طرح آپ ڈیریویٹیپ لیتے ہیں ایکسپنینشل ایسٹیز ایکسپنینشل آگیا بھائی کا فائی کو ہم ڈیریویٹیپ لیں گے تو وائے فائی پھر ڈیریویٹیپ کیا آتا ہے فائی بھائی پھر ٹھیک ہے اب چلتے ہیں مگلے کوشن کی طرف اس میں کیا آگیا لاغ لاغ آگیا آپ کے پاس اب آپ کو اگر یاد ہو تو لوگ کا ڈیریویٹیپ کیا آتا ہے جو بھی لوگ کی ٹرم میں آگیا آپ کے ساتھ بھائییں بھائی ہوتا ہے تو ہم جب ڈیریویٹ کٹے ہوں وسطے دیرویٹیپ میں آپ کے پاس آیا گیا ایکسپ بچ ruin آپ کونکون کے خیتن نہیں ہے اب آپ جیس طرح ہم یہاں پر اچھپنینشل کی ترم میں یہاں پہ ایکسپنینچر کا ڈیریویٹیو لے رہے آگے اسی طرح ہی اب یہاں پہ جو ترم آپ کے پاس لاغ کی تھی اس کا ڈیریویٹیو اب دوبارہ لینا ہے with respect to x ٹھیک ہے اب x کے طور پر اس میں ڈیریویٹیو لوگ تو کیا آئے گا 2x اور y² کا تو ڈیریویٹیو جب x کے طور پر لوگے تو کیا آئے گا کیونکہ یہ constant آئے گا تو یہ 0 آ جائے گا اسی طرح وائے کے لیے جب ڈیریویٹیو لوگے تو دوبارہ وان ڈیریویٹیو پلس وائے سکیر اور ایکس جہاں پہ constant آ جائے گا وائے کا ڈیریویٹیو لوگے تو تو وائے آ جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اس میں بھی لاغ کا فنکشن ہے ایکس پیئر اوور وائے اب دوبارہ لاغ کا ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ٹرم جو ایور ڈیریویٹیو میں چلی جائے گی وان ڈیریویٹیو لوگے تو کیا آئے گا ڈو ایکس اب یہاں پہ کیونکہ یہ ڈیریویٹیو میں ساتھ ہے اس کے جس طرح اگر پروڈکٹ میں بائے آ رہا تھا یہاں پچھلے کوشن میں یہ دیکھو تو ہم اس کو ایک ہی فنکشن کے طور پر ٹریٹ کرتے تھے اور constant کام ایسٹیز رہنے دیتے تھے یہاں میں بھی دیکھو بائے یہاں پہ کیونکہ constant ہے تو یہ ایسٹیز رہے گا یہاں پہ اور ایکس کا ڈیریویٹیو ہم لے لیں گے تو ایکس کیا آئے گا ایکس کیا آئے گا ایکس کیا آئے گا ڈیریویٹیو کیا آئے گا 2x وائے ایسٹیز آ جائے گا یہاں پہ نیچی ڈیرومیٹر میں ہم ملٹیپلائی کروگے تو کیا آئے گا 2x کو 2x ڈیرومیٹر میں آپ کے پاس یہ فریکشن ہے اس کو جب اوپر لے کے آگے تو ریسٹی پروکل ہو جائے گا ایکس کیا آئے گا یہاں پہ نیچے ڈیرومیٹر میں اوپر جائے گی تو ریسٹی پروکل لیں گے تو وائے آئے گا تو وائے وائے کسا کینسل ہو جائے گا ایکس کی ترم ایک ایکس کی ترم کسا کینسل ہو جائے گی اور باقی بچے گا کیا 2x ایکس پھر آپ کو ڈیریویٹیو لینے بھرسپیکٹو بھائے اسی طرح سیم پروسسس وان اوبر ایکس کیا اور آئے اب بائے کی طور پر آپ نے ڈیریویٹیو لینے ٹھیک ہے اب بائے کا کس طرح ڈیریویٹیو لینے گے دیکھو یہ اگر آپ لوگ کو یاد نہ ہو تو ایکس سکویر اوبر واہ ہے یہ آپ کے پاس تو جب اوبر کی فارم میں یا نومیٹر کی فارم میں ہوتا ہے پر اوپر لے کے آئیں تو پاور میں آپ کے پاس کیا ہو جائے گی یہاں پہ پاور اس کی کیا تھی بانس ہی جب اوپر لے کے آئے تو کیا ہو جائے گی نیگی ٹی بھین ٹھیک ہے ایکس کی اوپ میں یہاں پہ دیا نیگی ٹی واہ ایدیوان اب بھی یہاں پہ کیوں کہ آپ بائے ڈیریویٹ کر رہے ہو ایکس تو کونسٹنٹ رہے گا ایک سکر ایڈیٹ گا اب یہاں وائے کی پاور میں کیا مائنس من تو مائنس ون پیچھے آگیا اور ایک ہم نے اور نکال دیا اس میں سے تو مائنس ون میں سے مائنس ون آپ نکال دو تو مائنس ون مائنس ون کیا ہوتا مائنس ٹو اب آپ کے پاس مائنس ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب دوبارہ ہم نے فیکشن کی طور پر اس کو لے کر جانا ہے تو جب لے کر جائیں گے تو سائن ہمارا چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ مائنس ٹو ہے تو نیچے جب ڈینومیٹر میں لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو کا سائن ایجیٹیو کرے گا تو مائنس ایک سکیئر آجائے گا آپ کے پاس اس ٹرم کا ڈیریویٹیو یہ سیمپل آپ کو میں نے نکال کے دکھایا پاور رول کے ذریعے کہ اس ٹرم کا ڈیریویٹیو نکالوں میں تو کس طرح آئے گا وہ ٹھیک ہے یہ تو ویسے آپ کو فنگر ٹپ بھی ہو نا کہ ڈیریویٹیو چیز کا تو لیکن آپ کو میں نے یہاں سوال کر کے بھی دکھائے گا کس طرح یہ ایک سکیئر آور وائے سکیئر آفٹ بس بن ہے ٹھیک ہے یہ کسی کو نہیں سمجھ جائے تو دوبارہ پوچھ لے پوائنٹ جب آپ کو سمجھ آگئی ہے سب کچھ بھی نہیں سمجھ جائے کچھ بھی سے کیا مراد ہے پیچھے کچھ بھی نہیں آئی ہمارے پاس یہاں فنکشن میں لاغ تھا ہمارے پاس لاغ کا جب آپ لاغ کا جب آپ لاغ کا فنکشن ہوتا آپ کے پاس وہ دی نومنیٹر میں آجاتا آپ کے پاس دی نومنیٹر میں ون نوبر ایک سکر اوبر وائے چلا گیا پہلے تو یہ بات ہوگی اب جب آپ کو فنکشن ہوتا ہے پھر اس کا اپنے ڈیریویٹیو لینا ہوتا ہے اور اس کو جو فنکشن ہے اس کو ہم کسے کس کے ریسپیکٹ سے کر رہے ہیں ڈیریویٹ وائے کے ریسپیکٹ سے اب یہاں پہ کیونکہ یہ دی نومنیٹر میں ہمارے پاس وائے کی ترم تو یہ دیکھو یا تو آپ کوشنٹ رول لگا لو یہوں کی ایکس اوبر بائے ایک سکر اوبر بائے تو کوشنٹ رول لگا لو یا پاور رول لگا لو کوشنٹ رول تو ہم ڈیفکلٹ چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں تو یہاں پہ سیمپل پاور رول کے ذریعہ کارل کر لیتے یہاں پہ پاور میں دیکھو یہ کیا ہے باننا ہے اس کی پاور میں جب ہم اس کو نیومنیٹر میں لے کے جائیں گے تو پاور نیومنیٹر میں لے کے جاؤ تو سائن چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پوزیٹیو میں تھا تو کیا آگیا نیومنیٹر میں اب اس کا ڈیریویٹیو لینا ڈیریویٹیو لینا ڈیریویٹیو لینا بیج رسپیکٹو بائے تو یہ تو کونسٹنٹ ہے یہ آگیا اب اس کا ڈیریویٹیو پاور رول لگا تو یہ پاور پہلے آگی مائنس ون پہلے آگیا اور وائے میں آپ نے ایک ٹرم نکال دی تو وائے مائنس ون پھر ساتھ ایک ٹرم آپ نکال رہے ہو مائنس ون تو ایک سکویر مائنس ون اور یہ وائے کے کیا ہو گیا آپ کے پاس مائنس ٹو اس طرح میں نے لکھی تھی یہ ٹرم یہ مائنس ون ایک سکویر مائنس ٹو یہ جو ٹرم آئی ہے آپ کے پاس اور دوبارہ اگر اس کو میں لکھنا چاہوں فریکشن کی فرم میں تو کیا لکھوں گا مائنس وف ایکس کے اور اب ڈی نومیٹر میں لے کے جا رہا ہوں یہ ٹرم تو دوبارہ جس طرح یہاں نیومیٹر میں لے کے آتا سائن چینج ہو گا تھا دی نومیٹر میں لے کے جاؤں گا پھر سائن چینج ہو جائے گا تو سائن چینج ہو گیا آپ کے پاس پوزیٹیو آگیا تو یہ آپ نے اس طرح نکال لیا یہ ٹرم تو یہ آپ کے پاس اس کا ڈیریویٹیو آگیا ڈیرسپیکٹ تو آئے اب آگے چلتے ہیں اب یہ دوبارہ یہ ٹرم اس کے ساتھ بان کسا ملٹیپلی ہوگی تو یہ ایزٹیز رہی مائنس ایک سکیر آور بائی سکیر ایزٹیز رہا اب کیونکہ یہ ٹرم دی نومیٹر میں ہے جب اس کو نیومیٹر میں لانا تو کیا کرنا ہے یہ فریکشن میں ہے تو جب فریکشن کو اوپر لے کے آتے ہیں تو ریسی پروکل لیتے ہیں ریسی پروکل کیا مطلب کیا آتا ہے جو ٹرم ڈی نومیٹر میں ہوتی ہے وہ نیومیٹر میں آ جاتی ہے تو یہاں ڈی نومیٹر میں تھی بائی یہ نیومیٹر میں بن گئی اور ایک سکیر آپ کا ڈی نومیٹر میں آگئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اب دیکھو یہاں سے کینسلیشن کیا ہو رہی ہے ایک سکیر ایک سکیر کیسا کینسل آؤٹ ہو رہا ہے واہ اور ایک ٹرم واہ کی کینسل آؤٹ ہو رہی ہے تو آنسر میں کیا آئے آپ کے پاس مائنس آف ون اور اور آور وائے ٹھیک ہے سمپلی فائی کر لیا آپ نے اس کو اب چلتے ہیں یہ فنکشن کے اوپر کون سے آگے آپ کے پاس سائن اور کاؤس کے ان کا ڈیریویٹیو بھی آپ کو ساروں کو یاد دونے چاہیے سائن کا تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا سائن کے ڈیریویٹیو کیا آتا ہے کاؤس سائن کا سائن کے جب ہم نے ڈیریویٹیو لیا تو کیا آیا کاؤس اور فنکشن میں ہم اپس کیا ڈیریویٹیو بائی فائیب اور ہم ڈیریویٹیو کس کے کارڈن لے رہے ہیں ایکس کے کارڈن تو دوبارہ آپ کو یاد کر رہا ہوں تو جب جو سائن کے ساتھ ٹرم ہوگی وہ ایسٹیز رہے گی پھر اس کا ڈیریویٹیو ہم لیں گے بھی ریسپیکٹ ٹو ایکس تو یہاں پہ ایکس کا کیو بائی فائیب کے ڈیریویٹیو لیں بھی اسپیکٹ ٹو ایکس تو کیا آئے گا آنسر سری ایک سکر بائی فائیب سمیلرلی جب بائی کے کارڈنگ لیں گے پھر دوبارہ سائن جب ڈیریویٹیو لیں گے کاؤس فنکشن ایسٹیز اور اب آگے جو فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو لینے ایکس کیو بائی فائیب کا تو بائی فائیب یہاں پہ ویڈیسپیکٹ ٹو بائی ڈیریویٹ ہوگا تو فائیب پہلے آگیا ایکس کا کیو بیسٹیز رہا اور بائی کی ایک تم ہم انہیں نکال دی تو پھور آگیا سمجھ آئی اس نے کہا کہ پارشل ڈیریویٹیو لینے کو کہا ہے ایکس کا اور بائی کا ہے پوائنٹ بان اور ٹو اب سپیسیفیک پوائنٹ کہہ دی ہمیں یہاں پہ کوئی پوائنٹ نہیں کہہ رہا ہمیں یہاں پہ پوائنٹ کہہ دی ہمیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر ڈیریویٹیو لے کے بتاؤں سمپلی ڈیریویٹیو تو سیم بیسے ہی نکالیں گے ہم بیجرسپیکٹو ایکس نکالا پھر بیجرسپیکٹو بائی نکالا آپ نے لیکن چینجنگ کیا آ رہی ہے کہ جو آپ بیجرسپیکٹو ایکس نکال رہے ہیں اب اس کے اندر آپ نے اس پوائنٹ کو پوٹ کر دینا اب ایکس کی یہ فرسٹ کوارڈنیٹ آپ کا ایکس ہوتا ہے سیکنڈ کوارڈنیٹ بائی ہوتا ہے تو یہاں ایکس کی ویلیو کیا سمپلی آپ نے ایکس کی ویلیو یہاں one پوٹ دی اور why کی ویلیو یہاں two پوٹ کر دے یہ ون سکویر آ گیا ہے two سکویر آ گیا اور یہاں پر ونہ آ گیا تو ملٹیپلائی کیا اور سمپلیفائی کیا تو انسر آ گیا اسی طرح ہی سپکٹو بائے کیا جو انسر آیا یہ انسر آیا آپ کے پاس اس کو آپ نے پھر اس کے اندر دوبارہ آئے پوائنٹ پوٹ کر دیئے تو آپ کے پاس آنسر سمپلی فائی کر کے آنسر آگیا سکسٹی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کے اوپر اس کوششن کے اوپر اس کوششن کے اوپر اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو دو ٹرمز آرہی ہیں آپ کے پاس ایکس کی یہ ٹرم بھی آرہی ہے ایکس کی یہ ٹرم بھی آرہی ہے ایکس کی تو کوئن بتا سکتا ہے جب دو فنکشنز آپ کے پاس بجسپیکٹو ایکس آجائیں تو کون سا ڈیریویٹیو سکتا ہے ملٹی پل ایمالہ رول سے تو اس کو کیا کہتے ہیں پروڈکٹ رول پروڈکٹ رول کہتے ہیں اب اس نے کہا ہے کہ پہلے تو ہم نے دوبارہ اسی طرح ڈیریویٹیو لینا بھی سکتے ٹرم ایکس اور بائے اور اس پوائنٹ کے اوپر پھر دوبارہ آنسر نکال کے بتانے ہیں تو پہلے میں نے بائے کے لیے لیے تو بائے میں آپ کو اچھے آپ کی باہت دوسرا ہے تو اس کے اندر دیکھو ایکسپنینشل فنکشن دوبارہ آگیا تو ابھی میں نے آپ کو سکھا ہے کہ ایکسپنینشل فنکشن میں دوبارہ ایکسپنینشل کی جو ہوتی ہے اور جو فنکشن ہوتا ہے اس کا ڈیریویٹیو لے رہتے ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گیا آپ کے پاس ویڈریویٹیو لوگ کے تو بائی کی پاور میں ٹو ہے تو پچھا آجائے گا فور کے ساتھ ملٹیپلی ہوگا تو کیا آجائے گا ایٹ ایک اور ایک ٹرم ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے تو بائی کی پاور میں بان بات جا رہا ہے اب دیکھو کہ اس کا ہم نے ٹو اور زیرو کی اوپر نکالنا تھا تو سمپلی ایکس کی پاور ایکس کو کوڈینیٹ میں ہم ٹو پوٹ کر دیں گے وائے میں ہم ٹو پوٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایکس کی کیوب لیا تو ٹو کا کیوب آگیا ای ایکسپنینشل فنکشن اب یہ دیکھو اس میں بائی کی ٹرم وائے ملٹیپلی ہے تو جب یہ ایکسپنین بائی ہوگی تو 7 بن جائے گی ٹرماز اور 8 & 8 μια بی جب 0s ملٹیپلی ہوگا تو وہ 0 ہو جائے گا اب دیکھو پہلے تو بات ہی ہوت میں اینstring 1 そう doing and 1 یہ تو من بن گیا اور میرے آپ کے پاس ٹو کا کیوب کیا ہوتیا ہے م With more 2 بیجور تو آنسر کیا آیا آپ کے پاس 0 اب آپ نے آنسر نکالنا ہے اب ریسپیکٹ ٹو ایکس کیلئے آپ کو کیا لگنا ہے یہاں پہ کیا لگی گا پر اڈر ٹرول میں کیا تھا کہ پرسٹ ٹرم کا ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں سیکنڈ ٹرم ایجیز رہتی تھی پھر ہم پلاس کرتے تھے پھر پرسٹ ٹرم ایجیز رہتی تھی اور سیکنڈ ٹرم کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو تو پرسٹ ٹرم کا جب ڈیریویٹیو لیا تو کیا آنسر آیا 3x پھر اور ایکسپینینشل ٹرم آپ کے پاس یہ کیونکہ اب سیکنڈ ٹرم ایجیز رہتی ہے پھر پلاس کیا ایکس کا کیوپ فرسٹ ٹرم ایجیز رہ گیا سیکنڈ ٹرم کا آپ ڈیریویٹیو لیں گے اس ٹرم کا کیا ڈیریویٹیو آئے گا ایکسپینینشل ٹرم ایجیز اور اس کا with respect to x ڈیریویٹیو ل ہوگے تو کیا آئے گا 4x y ڈیریویٹیو ل ہو تو x تو ختم ہو جائے گا x ڈیریویٹیو باننا آجے گا 4y ڈیریویٹیو آگے باس جو ہوگا ڈیریویٹیو آگے گا اس کا جب آپ ڈیریویٹیو ل ہوگے ایکسپینینشل ٹرم کا ہے فرسٹ ایجیز رہے گی وہ اس کے بعد فنکشن کا ڈیریویٹیو ل ہوگے تو 4x y ڈیریویٹیو ل ہو x کا ڈیریویٹیو باننا آجے گا اور 4y ڈیریویٹیو بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ختم نہیں کرنا کیونکہ ہم نے پوائنٹ کے اوپر ڈیریویٹیو نکالنا تو سیمپلی دوبارہ آپ نے پوائنٹس پوٹ کر دینی 2 اور 0x آپ کے پاس 2 ہے آپ کے پاس 0 ہے سیمپلی دوبارہ کرو آپ کے پاس آنسر کے آئے گا 12 اور یہ یاد دکھنا ہے کہ anything raised سبابر 0 آپ کے پاس ہوتا ہے 1 تو یہاں پہ ایکسپینینشل ہے اس کا with respect to 0 پاور میں تو جو بھی چیز ہو آپ کے پاس پاور میں اگر 0 آجے تو آنسر 1 آجے تو یہ آپ نے لکھ دیا ایکسکیوز می سر جی جی پوچھیں صحیح میں نے کہنا تھا کہ آپ نے f x k جب کیا تو یہ product rule کا پورا formula لگایا تو f y میں اس طرح نہیں لگے گا formula وہ تو آپ نے ریکٹی ایک طرح کا کر دیا دیا لگا میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے f x k according کیا یہ differentiation تو اس میں آپ نے proper formula لگا product rule کا لگا f y پہ آپ نے وہ لگایا نی f y پہ کیوں نہیں لگا آپ خود ہی جواب دیں جی product rule لگتا کب ہے پہر تو یہ بتاؤ جب product میں دونوں طرح ملٹی وائی والی ہو رہی ہوں ایک سپریمشن جو تو یہاں پہ دو ٹرمز ہیں وائی کی نہیں پہ سپریمشن دیفرینشیٹ کیا اب آپ کے پاس یہاں denominator میں آگے term آپ کے پاس اس کے اوپر جب ایسی کو ٹرم ہو جب ٹریکشن میں ٹرم آتی آپ پاس اس کے اوپر کون سا ڈیریویٹی لگتا کون سا رول لگتا ڈیریویٹی کوشن کوشن رول شاہ کوشن ٹرول کا کہتا آپ کو کہ جو denominator میں term ہے اس کا square لے لیا اب ہم اس کو x derivative کر رہی ہی تو denominator کی term کا square لیا denominator کی term x derivative کروگے تو answer کیونکہ یہ constant term ہے اس کا answer کیا دیکھا 0 پھر minus آتا ہے بیچ میں پھر دیکھو اس term کا derivative لوگ اور اس term کو as it is رکھوگے اور جو نیچے پر یہ آپ کے پاس term تھی اس کا derivative with respect to x x cube y cube derivative with respect to x x cube to آپ کے پاس آگیا 3x square اب کیونکہ یہ plus ہو رہا ساتھ تو plus y cube پھر دوبارہ constant کے طور پر آرہی ہے اس کا دوبارہ دیکھو derivative کی term ہوتی ہے جو numerator کی term ہوتی ہے derivative لے لیتے کیونکہ اس کے اندر کوئی x term نہیں ہے اور x کے according derivative کر رہے ہیں تو answer کیا آگیا 0 minus جو denominator جو denominator کی term ہے x cube y cube کیونکہ ہم x को derivative کر رہے ہیں x cube آگیا 3 x square y cube answer جو آگیا 0 0 0 0 0 0 0 0 term 3 multiply by 39 ہو گیا x square y 5 x square y 5 आपके पास और denominator में आपके पास तो यहापके पास विजिस्पक्ट to x derivative हो गया question तूल के जरिए अब आपने इसी तरह ही विजिस रिस्पक्ट करने है ठीक सेम डिनॉमिनेटर में पेर आगया डिनॉमिनेटर की टर्म यहाप एजिस रही नुमिनेटर की टर्म का बाफ विज रिस्पक्ट वाई डैरिवेट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा फाइगा फिफटीन फिफटीन और एक टर्म इसमें निकल जाएगी फाइव में तो आपके पास क्या आएगी फोर तो फिफटीन वाई फोर आपके पास आजएगा डैरिवेटिव माइनस त्री वाई फाइव यह तर्म तो पहले ही मैंने निकाल दिया आपके पास तो यहां से कॉमन क्या टर्म आ रही है यह देखो यहां पर त्री वाई स्क्वेर त्री वाई फोर इसके अंदर भी थ्री वाई पॉर त्री फाइव आपके पास हमने थ्री वाई फोर निकाल दिया तो एक यहां वाई बाच गया तो इस एक वाई इस तर्म के साथ मैल्टिप्ला होगा तो यह क्या बचा आपके पास थ्री वाई क्यूब यह आप लोग खुच्छी आपके पास डैरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट तू वाई अब एक नही चीज़ आ रही है आपके पास अब देखो फंक्शन में आपके पास पहले हमने दो वेरिये बच के लिए डैरिवेटिव किया अब आपके पास और य आपके पास रह रही है य काशच का डैरिवेटिव ले रहे हो तो जैट का डैरिवेटिव लोगए तो पावर पहले आजेगी फोर पहले आगया एक पावर इसमें से कम कर दो तो थरी बाचगी और एक्स और اگر آپ کے پاس آگیا جب آپ کے پاس آ رہا ہے سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری بیٹی سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری بیٹی سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیری بیٹی سیکنڈ میں کیا ہوگا جو آپ پہلے ایک کے لیے نکالو گے پھر دوبارہ اسی ویری بل کے لیے دوبارہ نکالو گے تو سیکنڈ آرڈر بن جائے گا اس کو ہم لکھتے کس طرح ہم اس طرح ہم لکھتے ہیں پارشل آور پارشل ایکس لکھتے تھے نام پرسٹ آرڈر کے لیے جب دوبارہ ڈیری بیٹی بھی لیتے ہیں تو پارشل ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی سکوئر آیا تھا تو یہ آپ کے پاس آیا تھا سیکنڈ آرڈر ڈیری بیٹی اس کے لیے ہم نہیں یا تو اس طرح لکھ دو ایف آف ایکس بھی لکھ سکتا ہوتی ہے اور یہ آپ کے پاس دوسری جو ہوتی ہے یہ بھی ڈیفرنٹ آپ کو چپٹر سیکنڈ کھولو کے آپ نا ایف آسی کی مکہ تو پہج پہ محاصی سیکنڈ پیج پہ آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ ایف ڈیری بیٹی سکتے ہیں اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا تھا ایف ڈیری بیٹی وہ رہا ہے تو آپ کے پاس آنثر یہ آگیا اب دوبارہ جب ڈیریویٹیو لوگے اس ہی ٹرم کا لوگے یہ نہیں کہ آپ دوبارہ لینے لگ جو جو آپ نے فرسٹ آرڈر پارشل ڈیریویٹیو نکالنا ہے اس ہی کا آپ نے دوبارہ ڈیریویٹیو نکالنا ہے تو تب ہی وہ سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹیو بنیں گے اب اس کا جب دوبارہ میں ڈیریویٹیو نکالوں گا دوبارہ پاورو لگ رہا ہے ملٹیپ لیبر ٹو تو سکس ایکس ہو گیا یہاں پہ دیکھو فور ملٹیپ لیبر ٹون ٹی ایٹی ہو گیا ایکس کا کیوب بائی کا کیوب ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس آپ نے سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹیو نکال لیا اسی طرح یہ آپ نے اب بائی کے لیے نکالنا ہے تو بائی کے لیے جب نکالو گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھو یہ ٹرم تھی اب اس کا ڈیریویٹیو لیا تو یہ پیچھے آگیا اس کے ساتھ ملٹیپ لیہ ہو جائے گا اور آپ پھر پاور رول آگیا دوبارہ تو یہ آپ کے پاس پہلے یہ بنا اس کا ڈیریویٹیو جو دوبارہ لوگ ہے سیکنڈ آرڈر میں تو بائی سکوئر ہے سکوئر 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 ملٹیپ لیہ ہوگا تو کیا بن جائے گا ٹوارڈ ٹوزار ٹوئنٹی فور ایکس کا فائی ویڈیٹیز تو اس میں سے ایک منس کیا خالی ویڈیر آگیا اور یہاں پہ بھی دیکھو ٹوارڈ ٹوانٹی کیسا ملٹیپ لیا ہو جائے گا سکسٹی بان گیا اور ایک پاور آپ نے مائنس کر دی تو کیا آگیا آپ کے پاس وائی سکوئر اب آپ نے ایکس کا ڈیریویٹیو نکال لیا ہے اور وائی کا ڈیریویٹیو نکال لیا ہے یہ تو آپ کا پاس یاد رہیں گے آپ کو یہ دو ٹرمز یہ دو ایک اور دو ٹرمز ہیں جو آپ نے یاد رکھ لیا ہے جب آپ نے پہلے اس کا ڈیریویٹیو نکال لیا ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس یہ جو ٹرمز ہے آپ کے پاس اب شروعی تو نہیں ہے کہ سیکنڈ آرڈر میں دوبارہ آپ کے پاس ایکس کے ایک آرڈنگ ڈیریویٹیو بن سکتا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم ویڈ ریسپیکٹ ٹو وائی ڈیریویٹیو لے لیں جو آپ نے ایکس نکال لیا ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس ویڈ ریسپیکٹ ٹو وائی ڈیریویٹیو کرو اب اس میں دیکھو کوئی وائی کی ٹرم نہیں ہے تو یہ تو زیرو ہوگی یہ دیکھو زیرو آگئی اور یہاں پہ دیکھو وائی کی ٹرم کونسی ہے کیوپ کی تو یہ ملٹیپلہ ہو جائے گا ٹونٹی کے ساتھ جا کے آپ کے پاس کیا آگیا سکتی ایکس کا فور ایسٹیز یہاں پہ کیا آجاگا پاور میں یہ آپ کے پاس آگیا ایکس وائی ڈیریویٹیو اسی طرح ہی آپ نے جب نگل وایا تھا اب اس کو ملٹیپلی ہوگا شخصے ایک پاور اس میں کم ہو جائے گی rence اگر اس میں دیکھو integra کوئی ترم ایکس کی تو یہ تو زیروہ ہوگی تو سکسٹی ایکس پور وائے سکیر آپ کے پاس آنسر آگئی کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو بولتا کون ہے پہلے تو یہ بتاؤ نا یہ آواز نہیں آپ کی آری بچی اچھا دو باتیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرتے تھے ایک فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو فرسٹ آرڈر میں کیا ہوتا تھا کہ جو ایک ویریبیل ہے اس کو ڈیریویٹیو لے رہے ہو آپ جس طرح ہم نے یہاں پہ ایکس کے لیے ڈیریویٹیو لیتے تھے پھر وائے کے لیے لیتے تھے پھر زیڈ کے لیے لیتے تھے کیونکہ یہاں پہ تین ویریبیلز ہیں لیکن یہاں پہ دیکھو دو ویریبیلز سیکھنے لیکن اų در ایک سیکھنڈ آرڈر انکال رہے جولا ہے آپ نے سیکھنڈ grind بان جائے گی وہ اسی طرح ہی آپ دیکھو یہاں پہ ایکس کی ٹرم ہے اب اس کو میں with respect to y بھی ڈیریویٹ کار سکتا ہوں تو فرسٹ آرڈر with respect to x ڈیریویٹ کرنا چاہو تو وہ یہ بن جائے گی تو ٹوٹل اگر آپ کے پاس 2 variables involved ہو اور آپ کو وہ کہے کہ second order derivative نکالو تو آپ نے کتنی چیزوں کا نکالنا پڑے گا آپ کو چھے derivative نکالنے پڑیں گے x double x x یا y پھر double y پھر x اور y پھر y اور x تو آپ کو چھے derivative آپ کو نکالنے پڑیں گے اور یہ اس نے دو سیکنڈ ڈیریویٹیو کا نام لیا ہے تو یہ جو آپ نے تھرڈ والا سٹیپ اس میں کیا ہے کیا یہ سٹیپ کرنا ضروری ہے ڈیریویٹیو کا نام لیا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ اب آپ نے اس نے تو یہ ان کو نہیں بتایا آپ کو اب آپ کو کچھ کوششن میں آپ کو بتا دے گا کہ کس کے کارڈنگ آپ نے ڈیریویٹ کرنا ہے ڈیریویٹیو کا نام لیا ہے اگر آپ کو وہ کوششن میں بتا دے کہ وید ریسپیکٹ ٹو ایکس ایکس لو ڈیریویٹیو یا وید ریسپیکٹ ٹو وائے وائے ڈیریویٹیو لو تب تو آپ نے وہی نکال لے لیکن اگر آپ کو اس نے بتایا نہیں ہے کہ کس کے رسپیکٹ سے آپ ڈیریویٹیو لے لو خیرے خالی کہہ دے کہ سیکنڈ ڈیریویٹیو نکال لو ٹھیک ہے تو تب آپ نے یہ چھے ڈیریویٹیو نکالنا آپ کے لئے لازمی ہے تو اب اسی طرح ہی آپ یہاں پہ دیکھو یہ کوششن تھا اس میں سائن کے لئے آپ کے پاس آگیا تو سائن کے آپ کو ڈیریویٹیو بتا ہوگا ہوتا ہے تو یہ آپ دوبارہ یہ میں لیکچر بھی دوں گا اس کے آپ کو کوششن کو دیکھنے ہیں سائنٹ ٹائم آور ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ کچھ چیز پوچھنی ہو آپ نے اس لیکچر میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر اگر ایکس وائے اور زی ان تینوں کا سیکنڈ ڈیریویٹیو کا کہے تو پھر ہم اس کو ایکس وائے کہے گا اس طرح لنبانی آپ نے کہے گا اگر کہہ دے تو پھر آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے پہلے ایکس کا پھر ڈبل ایکس کا پھر ڈبل وائے کا پھر ڈبل زیڈ کا پھر ایکس وائے میسے دیکھے کہا نسکتا بھر آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ ہاں جی نہیں نہیں یز تو کہہ نہیں میکنے سکتا کہا سیکنڈ ڈر نہیں رہے گا آپ کو ایسا ہی نہیں کہے گا دو چیزوں کا ہی نکال ٹائمان میں آپ پاس دو وری بلس کے لیے آہے گا ٹین وری بلس میں نہیں آسکتا سیکنڈ ڈری بلس میں آئے گا تو وہ فرس ٹارڈ میں ہی آئے گا سر stabs ڈری بلس سیکنڈ ڈورڈر میں کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم پروبلم کیا اس میں دیکھو آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے پھر ایکس وائے اور زیڈ تو پھر آپ اگر نکال لو ایکس کا ویڈرسپیکٹو بائے تو وہ آپ کے پاس پہلے ایک آئے گا پھر آپ ویڈرسپیکٹو ایک زیڈ کرو گے پھر آپ وائے زیڈ کرو گے تو وہ بانتا سکتا ہے مطلب بنانے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیریویٹیو لیکن وہ تو پھر آپ ڈیریویٹیو لیتے جاؤ گے وہ آپ کا ایک ویپر میں ایک کوششن نہیں ہوگا سوال کوششن تو سوال ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوششن نہیں سوال ہو سکتا